الیکشن ایکٹ 2017 کے باب 14 میں نگران حکومتوں کے کردار کی وضاحت کی گئی ہے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 230 میں یہ بتایا گیا ہے کہ نگران حکومت روز مرہ کے امور نمٹانے کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق معاونت فراہم کرے گی اور پولیسی معاملات میں کسی بھی طرح کی مداخلت سے گریز کرے گی مگر انوارالحق کاکڑ کے غیر ملکی دورے، عالمی میڈیا کو دیے جانے والے انٹرویوز اور متنازع بیانات غیر جانب دار نگران وزیراعظم کے طور پر ان کے کردار سے آگے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے نگران وزیراعظم تواتر کے ساتھ ٹی وی چینلز پر آ کر سیاسی، معاشی، اسکری اور خارجہ پولیسی پر ایسے بیانات دے کر اپنے آپ کو ان امور کا ماہر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نگران وزیراعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں شرکت کے لیے نیو یورک گئے راستے میں وہ پیریس میں اپنے اہل خانہ کو آئیفل ٹار دکھانے کے لیے رک گئے عالمی فورم میں بھی ان کی شرکت کو غیر ضروری قرار دیا جا رہا ہے اس سال اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس میں بہت سے اہم عالمی رہنماؤں نے شرکت ہی نہیں کی نگران وزیراعظم نے بھی آدھے خالی ہال میں ایک لکھی ہوئی تقریر پر ڈالی نیو یورک سے وہ غیر سرکاری دورے پر لنڈن چلے گئے ہیں کانسل آن فورن ریلیشنز جو امریکہ کا ایک انتہائی اہم ٹھنگ ٹینک ہے وہاں بین الاقوامی معاملات پر ان کے تبصروں نے بھی کئی لوگوں کو حیران کر دیا ہے پاکستان کے ساتھ چین کے مضبوط تعلقات کو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کمپیر کرنے سے شدید عوامی ربد عمل بھی سامنے آیا افغان طالبان حکومت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور جاپان کے تعلقات کا حوالہ دے دیا افغانستان کے ساتھ سرحدی کشیدگی کے دوسری جنگ عظیم کی صورتحال سے موازنے نے سامین کو بھی چونکا دیا کسی عبوری وزیراعظم سے توقع نہیں رکھی جاتی کہ وہ خارجہ پالیسی کے پہچیدہ معاملات پر بات کرے جو اس کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں آتے امریکی میڈیا کو انٹرویوز میں ملکی سیاست پر نگران وزیراعظم کے متنازع تبصریں بھی سنجیدہ حلقوں کی جانب سے تنقید کی ضد میں ہے قومی اور بین الاقوامی میڈیا میں اس طرح کی پروجیکشن سے نگران وزیراعظم کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ماضی میں شاید ہی کوئی مثال مل سکے جب کسی عبوری وزیراعظم نے اس طرح کے آلہ سطح کے غیر ملکی دورے کیے ہوں اور عالمی میڈیا اور تھنگ ٹینکس میں بیٹھ کر اس طرح کے متنازع بیانات دیئے ہوں اسی معاملے پر گفتگو کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں پینل میں ہمارے ساتھ ہیں اب سار عالم شہزاد چودری زیغم خان اور افتخار احمد آپ چاروں کا بہت شکریہ پروگرام کا پہلا سوال آپ سب کے لیے نگران وزیراعظم کے متنازع بیانات اور انٹرویوز کیار انوار الحق کاکر اپنے منڈیٹ سے تجاوز کر رہے ہیں زیغم خان صاحب آپ کے خیال میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے پانچ دن کا دورہ تھا دس دن تخور چکے ہیں اور ویسے ہم نے ملکی میڈیا میں جو ان کے انٹرویوز دیکھے وہ ایک ڈپلومیسی کا مظاہرہ تھا مگر غیر ملکی میڈیا میں کھل کر جس انداز جس طریقے سے جن معاملات پر موقف کا اظہار ہے یہ کوئی پولیسی فرق ہے وہاں کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں منڈیٹ سے تجاوز ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ وزیراعظم صاحب کو نگران وزیراعظم کو میں رکھیے کہ جس منڈیٹ کی آپ بات کر رہی ہیں اس ساٹھ دن کے وزیراعظم کے لیے اور وہ منڈیٹ ان قانونی تبدیلیوں سے پہلے کے لیے ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت کر کے گئی ہے جو جمہوریت کا کچھا مکان ہے اس کی دیواریں گر چکی ہیں لوگوں نے سین میں رستے بنا لیے ہیں یہ ایک نیا پاکستان ہے آئین ہمارے میں الیکشن کے بعد الیکشن کے لیے جو عبوری حکومت ہے یا نگران حکومت ہے اس کے لیے ساٹھ دن رکھے گئے ہیں نوے دن اس وقت رکھے گئے ہیں جب غیر معمولی حالات میں کوئی وزیراعظم اسمبلی کو پہلے ہی توڑ دے اب اس حکومت نے پی ڈی ایم کی حکومت نے صرف دو دن پہلے اسمبلی توڑ کے اس وزیراعظم کو ساٹھ دن کی بجائے نوے دن دے دیے پھر اس کے بعد مردم شماری کو منظور کر کے ساٹھ دن کی بجائے ایک سو بیس دن دے دیے پورے چھ مہینے دے دیے اور اگر آپ صبائی حکومتوں پہ نظر ڈالیں تو صبائی حکومتوں کو پورا ایک سال دے دیا اور آئین پاکستان یہ کہتا ہے بہت شروع میں آرٹیکل ٹو اے دوسرا ہی آرٹیکل پاکستان کے آئین کا کہتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کا جو انتظام ہے وہ ایک منتخب حکومت کے پاس ہوگا غیر منتخب حکومت کے پاس نہیں ہوگا درست ایک غیر معمولی بددت شروع کی گئی کہ تھوڑے سے وقت کے لیے الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے ایک ایسی حکومت لائی جائے جو غیر جانبدار ہو اور جو ڈے ٹو ڈے آفیئرز کو منج کرے اور الیکشن کروا دے اور الیکشن کمیشن کی مدد کرے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی کئی فیصلے دیئے جس میں انہوں نے اسی بات پر زور دیا لیکن اس طرح کی حکومتیں بنانے شروع کر دی گئیں اور حکومتیں صرف بنائی نہیں گئیں ان حکومتوں میں تھوک کے حساب سے ایٹی ایمز برتی کیے گئے کی پی کی آپ نے دیکھا کہ وہاں پر الیکشن کمیشن نے ان کی پوری کی پوری کابینہ فارق کرا دی ماشاءاللہ پوری کی پوری کابینہ پارٹیز کی ایٹی ایمز کی تھی پھر مرکز میں وزیراعظم پاکستان اور ان کے جو برخلاف ان کے جو بدترین مخالف تھے اپوزیشن رہنما لیڈر آف دا اپوزیشن انہوں نے مل کر ایک پارٹی کے منتخب سینیٹر کو وزیراعظم بنایا ان کی مہربانی انہوں نے استیفہ دے دیا بعد میں لیکن ان کی حکومت میں جو وزیر داخلہ ہے وہ اس وقت بھی ایک پارٹی کا سینیٹر ہے بلکل ایسا ہے تو کہاں رہی حدود کہاں رہی قیود کہاں رہ گیا منڈیٹ یہ سب باتیں اب کتابی رہ گئیں آگے چلے گئیں یہ وزیراعظم صاحب کی ہم حدود و قیود پر سوال بھی نہ کریں ابھی تو ساٹھ دن بھی نہ ہوئے ساٹھ دن سے پہلے جس طرح کے بیان بہت کیجئے بہت کیجئے لیکن ان حالات کو بھی تو دیکھئے کہ ایک ایک سال کی آپ کیر ٹیکر گورنمنٹس لا رہے ہیں عوام کے حق کے حکمیت کو چھین رہے ہیں وہ لوگ چھین رہے ہیں جو جمہوریت کے علم بردار بھی ہیں چیمپئنز بھی ہیں اور جنہوں نے جمہوریت کی خاطر قربانی بھی دی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں ہائیبرٹ سسٹم بنا کر گئے ہیں تو یہ حکومت بھی نگران حکومت بھی اسی ہائیبرٹ سسٹم کو چلا رہی ہے جس کو آنے والی حکومت بھی چلائے گی افتخار صاحب انہوں نے جو ترکیہ ٹی وی کو انٹرویو دیا اس میں کہا کہ سیویلین اداروں کی کارکردگی اچھی نہیں رہی صرف فوجی ادارے میں ہی تنظیمی صلاحیت ہے ایسے بیانات انٹرنیشنل فورمز پر دے کر گھر کے معاملات ہیں گھر کی چیزیں سب کو پتا ہے مقصد کہ اگر کہیں تو میں انگلش میں بھی ریپیٹ کر دوں جو انہوں نے بولا ہے ان کا کہنا ہے کہ سیویلین انسٹیٹوشنز اس میں کوئی غلط بات نہیں کی انہوں نے جو اورگنازیشنل کی بات کی وہ درست کی کسی بھی سیاسی فاتی کے پاس انتظامی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک شہر کے نظام کو بھی سنبھال سکے یہ حالات حقیقت پر مبنی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور کون اس کا ذمہ دار ہے وہ ایک ڈیبیٹ ہے جس پہ کتابیں دکھی جا سکتی ہیں میں تو ایک شہر میں رہتا ہوں اس شہر کے نظام کو نہیں چلائے جا رہا اس کے تمام محکمے ایک دوسرے سے آپس میں باہمی کوئی رابطہ نہیں رکھے ہوئے سارا کے سارا آپٹکس کا گیم ہے اخبارات کے تصویر اور ٹی وی کی سکرینوں پر وہ حکومتیں کام کرتی نظر آ رہی ہیں اگر ان کو سرکوں محلوں گلیوں میں دیکھا جائے دیہاتوں میں جا کے دیکھا جائے تو ان کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے یہ ایک حقیقت ہے اس حقیقت کو جتنی جلدی ہم تسلیم کر لیں اور اس کے لئے ہم مقامی حکومتوں کے انتخابات جتنی جلدی کروا کے آئین میں دیئے گے جو اختیارات ان کو دے دیں تو شاید کسی کو پھر ایسی تقریر کرنے کا موقع نہ مل سکے جو بات کہی گئی وہ بہت درست کہی گئی کہ یہ آئین کے ساتھ ایک مزاق ہے اور اس کے خلاف کیا کیا جائے کسی عدالت پر جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں عدالت کیا کر سکتی ہے عدالت بھی کچھ نہیں کر سکتی میں تو آج حیران ہو گیا ہوں کہ جو فیستہ کیا گیا ہے الیکشن کے حوالے سے آج ڈی لیمٹیشن کا اس کے بعد الیکشن میں دن کون سے رہ جائیں گے اگر اپیلوں کے لئے دو مہینے چاہیے تو پھر الیکشن کتنے دن رہ جائیں گے مجھے بتائیں یہ مزاق اب ختم ہونا چاہیے بالکل غیرینی ریاست چل رہی ہے یہ حقیقت ہے